جب میں چھوٹا تھا تو والد صاحب کے ساتھ جرگہ لگتا تھا تو اس میں میں بیٹھتا تھا تو لوگ اپنے مسئلے مسائل کے لیے آتے تھے ادھر سے مجھے شوق لگا کہ اپنے لوگوں کا ہم خدمت کر پاکستان پیپلز پارٹی میں عاصف علی ستاری صاحب کے موجودگو میں شمولیت کی میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھا کہ اس دفعہ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ کو بلوستان کے لوگوں کو اس احساس مرومی سے نکالنا ہے ہمارے لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم اپنا حق کس طرح مانگے افسوس ہوتا ہے جب اپنے لوگ اپنی حق کو بھی کی طرح مانگتے ہیں کم عمری میں سیاست کا آغاز کیوں کر کر ہوا اور سمجھتے نہیں کہ اب تک عمر باقی تھی اور آپ نے سیاست میں کود پڑے اور عوامی مسائل میں کود پڑے قوم کے مسائل میں کود پڑے بلکل جی میں نوافزد امیر جمال خان ریسانی ہوں میں شہید نوافزد سراج خان ریسانی کا بیٹا ہوں جنہوں نے اس پاک وطن کے لیے اس درتی کے لیے قربانی دیا اور بلکل کمر عمری ہے لیکن جیسے کہ کہتے ہیں کہ age is just a number تو میرا تعلق ریسانی قوم سے ہے اور کیونکہ میں ایک نواف فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے پاس لوگ جب میں چھوٹا تھا تو والد صاحب کے ساتھ جرگہ لگتا تھا تو اس میں میں بیٹھتا تھا تو لوگ اپنے مسئلے مسائل کے لیے آتے تھے تو ادھر سے مجھے شوق لگا کہ اپنے لوگوں کا ہم خدمت کریں تو درمیان میں جب بھائی میرے شہید ہو گئے ناوزت امیر حکمل خان ریسانی اس کے بعد میں گیا باہر اپنے فردر سٹیڈیز کے لیے اس کے بعد آج جب لوٹا ہوں ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سٹوڈنٹ کی حسید سے لوٹا ہوں اور سیاست تو سب لوگ کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست وہ ہے جو اپنے لوگوں کے لیے ہو اپنے لوگوں کے خدمت کے لیے ہو اور ایک نیریٹیف کے لیے ہو میرا جو سیاست ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے ہے میرا جو سیاست ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہوگا اور جو ہماری لوگوں نے جو قربانی دیئے ان سب کے لیے ہوگا عاصف علی زرداری شہباز شریف نواز شریف بڑے بڑے قداور لوگوں سے ملاقاتیں نے دیکھی آپ کی کیسا لگتا تھا کہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے چونکہ وہ بڑے قداور تھے اور عمر میں بھی بڑے سیاستدان ہیں آپ سے اور شمولیت آپ نے وہ بھی جو ہے نا عاصف علی زرداری کی موجودگی میں کی بالکل جی جب ہم کسی قداور شخصیت کی بچپن سے ان کو دیکھتا ہے آیا ہوں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میں ملا ہوں شہباز شریف صاحب فلی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملا ہوں تو ان سے بہت سیکھنے کا مجھے شوق ہے اور میں نے کچھ بہت چیزیں سیکھی ہیں لیکن جب جو میں اپنے والد صاحب سے سیکھا ہوں کہ اپنا بات جس کے سامنے بھی ہو اپنے بات صاف رکھنا ہے تو جب میں پاکستان پیپلز پارٹی میں عاصف علی زرداری صاحب کے موجودگی میں شمولیت کی میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھا کہ اس دفعہ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ کو بلوستان کے لوگوں کو اس احساس مرومی سے نکالنا ہے اور آپ کو بلوستان کے لوگوں پر زیادہ فوکس دینا خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے اس درتی ماہ کے لیے قربانی دیا جائے والد کا مشن کیا تھا کس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے بھائی بھی شہید ہوئے دیشتگردی کے واقعے میں بلکل جی مشن تو میں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا لیکن جب میرے والد صاحب زندہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک حکمل خان میں نے اس درتی کے لیے قربان کیا ہے جمال خان ابھی موجود ہے جمال خان ابھی لوٹا ہے والد صاحب کا مشن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو اس پاک ہلالی پرچم کے سائے میں اکھٹے کرنا اور جو لوگ ان کا حق ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم اپنا حق کس طرح مانگے افسوس ہوتا ہے جب اپنے لوگ اپنی حق کو بھی کی طرح مانگتے ہیں تو ان کا یہ مشن تھا کہ لوگ اپنا حق حق کی طرح مانگے اور بالکل جو ایکسٹرنل افیرز ہیں وہ تو الگ چیزیں ہیں لیکن جو بنیادی بیسک رائٹس ہیں لوگوں کے لیے ان کا تین پرنسپلز تھے ایک ہیلتھ تھا ایڈوکیشن اور دوسرا جو آپ کا فوڈ ہیومن جو سیکیورٹی ہے اس کی اوپر وہ فوکس کرتے تھے تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اپنا کیونکہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب میرا والد صاحب شہید ہوئے لوگ کہتے تھے کہ آپ واپس نہ آئیں تو میں کیسے میں ان لوگوں کہنا چاہتا ہوں میں کیسے واپس نہ آؤں میرا والد شہید ادھر ہی ان کا لہد ادھر ہی ہے میرے بھائی ادھر ہی ہے میرے کئی عزیز ادھر ہی ہے تو میں کیسے واپس نہ آؤں تو انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ والد صاحب کا مشن کیا تھا اور آیا ہم اس کے مشن پر پورے اترے ہیں یا نہ اترے ہیں میں ادھر آیا ہوں مجھے کیا ملا آپ خود ہی دیکھیں میں ادھر آ کر میں نے گوایا ہے لیکن پایا ابھی تک نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اپنے جو مشن ہے اس پر کھڑا ہوں تو زندگی ہے کبھی آپ کو ملتا ہے کبھی نہ ملتا ہے لیکن اگر آپ کو شہور ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس زندگی میں کیا ضرورت ہے تو آپ انشاءاللہ پوزیٹیف کرٹیسائز کریں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ سیاست سے ہم نکل نہیں سکتے اگر ایک عام بندہ ہے وہ بھی سیاست سے نکل نہیں سکتا سیاست ہمارا زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن میں یہ تجویز دوں گا اگر آپ کسی چیز کو کرٹیسائز کریں گے تو پوزیٹیف کرٹیسائز آپ ان کو کریں بلائنڈلی کسی کو فالو نہ کریں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میری کچھ پولیسیز غلط ہیں تو آپ ان پر تنقید کریں لیکن تنقید سلوشن میں کریں دنیا بر میگروں میں دنیا بر کے ممالک میں وزیٹ بھی کیا سکون ملا وہاں پر یا یہاں پر آکے سکون زیادہ ملتا ہے دیکھیں جی سکون میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو اصل سکون ہے وہ میرے لوگوں کے ساتھ ہے اور اس درتی کا جو مٹی کا خوشبو ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس درتی میں اس درتی کے مٹی میں ہمارے شہدہ کے لہو اس میں زم ہو گئے اور یہ لہو کسی اور جگہ نہیں ہے